بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ٹاپک کور کریں گے وائٹا مینز چیندر سائنس اور ایبیلیٹی میں یہ پانچ نمبر کا آئے گا یہ بہت اپورٹن ٹاپک ہے آنے کے چانسز برائٹ ہیں آپ اس کو اگر ٹیبل کی فارم میں یاد کر لیں گے تو یہ آپ کا ایم سی کیوز کا پورچن بھی کور کرے گا اور وہ جو پانچ نمبر کا دیٹیل کورسٹن ہے وہ بھی کور کر جائے گا اس سے زیادہ بھی ٹیٹا یاد کرنے کی اس میں ضرورت نہیں ہوگی شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ دو طرح کی ہوتی ہیں ایک تو وہ جو فیٹ سولوبر ہوتی ہیں اور دوسرے جو وارٹر سولوبر ہوتی ہیں تو آپ کیا سکتے ہیں there are two prominent types of vitamins first of all first one category that is dissolvable in the fats and the second one is that is dissolvable in water so اس کو الگ الگ ہم لوگ ٹیبل کی فارم میں تیار کر لیتے ہیں اب اس کی بات کریں کہ جو فیٹس میں سولوبر ہونے والے ہیں وہ کون کون سی ہیں تو اس لیے میں ایک نیمونکس بنایا ہے میں نے A ڈی 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 مطلب وائٹامن A ڈی 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 نمبر دو پہ ہے وائٹیمنٹ ڈی اس پہ وائٹیمنٹ ڈی ون اور ڈی ٹو دونوں شامل ہوں گے اس کا سورس ہوگا ہے ڈیری پرودکس لائک ملک ہے لسی ہے جتنی بھی اس کے ملک سے بننے والی پرودکس ہیں وہ ساری کی ساری ہیں ایگز ہے کورڈ لیور آئل ہے مشتی کا جو جگر ہے اس سے تیل نکلتا ہے ان سب کے اندر یہ پایا جاگا ہے وائٹیمنٹ ڈی اور اس کی ڈیفیجنس سے دو بیماریاں پرومیننٹ ہیں جو ہوتی ہیں ریکٹس ہے دوسری آسٹو ملیشیا ہے ریکٹس کا مطلب ہے بونڈ ڈی فارمٹیز کے بونڈ کا ڈی فارم ہو جانا اور آسٹو ملیشیا کا مطلب سی آئی اے اس کا مطلب ہے کہ سوٹننگ آف بونڈ کے بونڈ ہٹیاں بھلبری ہو جاتی ہیں کمزور ہو جاتی ہیں نمبر 3 پہ ہے وائٹیمنٹ ڈی ٹوکو فیرول اس کا ایک اور نام بھی ہے ٹوکو ٹائیبال بیسی کو بولا جاتا ہے کسی کا ہی نام ہے کس میں پایا جاتا ہے سورس اس کا ہے مارچریڈ ہوتا ہے سیڈز میں ہوگا گرین لیفی ویجیٹیبل لائک پالک ہے ساکھ ہے جتنے بھی گرین پتوں والی سبزی ہیں اس میں نٹس بارا جاتا ہے اور یہ تین بیماریاں اس کی کمی سے رہاک ہوتی ہیں ایک سٹیریلیٹی مطلب بانچپن خواتین میں اس کے بعد انیمیاں یعنی خون کی کمی اس کے بعد ڈیمیج ٹو ریٹینا کے آنکھ کے ریٹینا کو نقصان ہوتا ہے اچھا اس کے بعد چوتھا ہے وائٹیمن کی اس کو میں ریڈین بھی بولتی ہیں اور فائلو کیونون بھی بولتی ہیں یہ بھی اسی کا نام ہے سورس اس کا گرین لیفی ویجیٹیبلز ہے اور یہ اس کے علاوہ انٹس ٹائنلز جو بیٹیلیز ہیں وہ بھی سنتسانیز کرتے ہیں وہ بھی پروڈیوز کرتے ہیں اب اس کا جو سب سے بڑی بیواری ہے وہ انکنٹرولڈ بلیڈنگ ہے اس کی کمی کی وجہ سے جو بلڈ کلوٹس ہیں نہیں بن پاتے خدا نہ خاص تھا باڈی میں کس جگہ پہ اگر کٹ لگ جائے زخم ہو جائے تو اس سے بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے اور اس کے اوپر کلوٹس بننا ممکن نہیں ہوتا تو اس کا جو سب سے بڑا ڈراؤ بیک ہے وہ ہے انکنٹرولڈ بلیڈنگ تو یہ ہمارا کور ہو گیا فیٹ سولیبل وائٹیمنز اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں وارٹر سولیبل کی تو یہ دو ہیں بی اور سی اس میں بھی بی کے اندر چونکہ یہ سیون سب وائٹیمنز کے کمیدیشن ہے بی ون بی ٹو بی تری بی فائل بی سیس بی سیول اور اس کے بعد بی پیلٹ اس کو اتنا لگتیں گے بہت ہے اس کا جس آپ اس کے پروپر نیم یاد کر لیں گے اگر الگ الگ کا سورس یاد کر لیں گے بہت لمبا ہو جائے گا وہ پانچ نمبر سے کام بڑھ جائے گا اس میں ہم نے نہیں جانا جس آپ اس کے نام یاد کر لیں کافی ہوگا اور اس کے بعد وائٹیمن سی تیار کر لیں ٹاپک کمپلیٹ وائٹیمن بی ون بی ون کہلاتا ہے تھائیامین اور اس سے سب سے بڑی بیماری ہوتی ہے بیلی بیلی وائٹیمن بی ٹو ریبو فلیون ہے اس سے بیماری قطع ہوتی ہے جو آن سے متعلقہ بیماری ہوتی ہے آئی ڈیزیزیزیں کو پروڈیوز ہوتی ہیں اس کے بعد وائٹیمن بی 3 ہے اس کو نیاسن بھی بولتی ہے اور نیکوٹینک ایسید بھی بولتی ہیں اس کے بعد بی 5 ہے اس کو پینٹو تھینک ایسید بولتی ہیں بی 6 ہے پائیلی لکسائن ہے بی 7 ہے بائیو ٹین ہے بی 12 ہے کاربو کوبیلیمین ہے اچھا جی اور کوبیلیمین کی وجہ سے انیمیا پروڈیوس ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک وائٹیمن تو نہیں ہے ایک اور چیز ہے اس میں فولیکسر بھی میں نے ایڈ کر دیا ہے اس کی کمی کی وجہ سے انیمیا مطلب خون کی کمی کے مسئلے پسچ پیدا ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جو خواتین ہے اس میں ان میں برث ڈیفیکٹس پیدا ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ دیورنگ پیگننسی خواتین کو فولیکسر کی ٹیبلٹ استعمال کروائی جاتی ہیں تو اس ٹیبل کی مدد سے اس ٹیبلر فارم میں آپ اس ٹاپک کو بہت اچھا سے کور کر سکتے ہیں جو کہ آپ کا ابجیکٹیف پلس سبجیکٹیف دونوں کرے گا اپنا اور اپنے پیاروں کو بہت سارا خیال لکھے گا اللہ حافظ